شیوپال یادف کو لے کر کے جو چرچہیں اس وقت راجنی تھی گلیاروں میں ہو رہی ہے کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جی ہاں در شکوں آپ کو بتا دے کہ سماج جوادی پارٹی میں ملہم سنگھ یادف کے دھیانت کے بعد آئے شیوپال یادف کیا پھر سے ایک بار پارٹی میں اپنی ایک بڑی ذمہ داری کو لے کر کئی نہ کئی دباؤ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دراصل آج اسی بات کو وستار سے ہم سمجھیں گے اور جانیں گے کہ آخر کار آنے والے سمیں پر اس پورے معاملے کو لے کر کے استطیق کس طریقے سے گمبھیر بنتو بھی دکھائی دے سکتی ہے ساتھی آپ کو یہ بتا دیں در شکوں کی اس سمیں جس ٹرنگ سے شیوپال یادف نے لوگ سبا چناؤں میں لگتار سماجوادی پارٹی کے پرتیاشوں کی جیت کو سنشت کرنے کے لئے محنت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اور ساتھی آپ کو یہ بتا دیں در شکوں کی اس پورے مدے کو لے کر کے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے ساتھ پورے نشتہ سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ جو خبریں آپ ہوایں فیلائے ہو جا رہی ہے اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی بھی سچائی نظر نہیں آتی ہے اب اس میں کلیش یادف ہے سبھی کی نظریں ٹکی ہے کہ آخر کار یہ جو خبریں لگتار گردش کر رہی ہیں کیا اس میں کوئی بڑی سچائی ہے اور کیا اس کو لے کر کے استطیع صاف طور پر اسپشٹ کرنے کے بھی ضرورت ہے ساتھی آپ کو یہ بتا دیں در شکوں کی واقعی اس پورے معاملے کو لے کر کے جو سیاسی استطیع لگتار بگڑ رہی ہے اور خاص طور سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اتر پردش کی کئی ایسے ہی مہت پورن سیٹے ہیں جہاں پر سمجھوا دی پارٹے اپنی جیت کو پوری طرقے سے سنشت کرتی ہوئی بھی دیکھی جا رہی ہے لیکن وہیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ معاملے میں اتنے زیادہ سنبھاونائیں بھی نظر نہیں آتی ہے چونکہ بی جے پی اس وقت مضبوط استطیع میں اور بی جے پی اپنی جیت سنشت بھی کرے گی اس بات کے بھی سنبھاونہ نظر آتی ہے نیکس نائن نیوز روم کی ریپورٹ